بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے ساتھ سیفودین ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں جنہوں نے یہ لیگل نوٹس صف کر رہے ہیں جماعت اسلامی کراچی کی بحاف پر اور راجہ عارض سلطان صاحب انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو خط لکھا تھا اس کو غلط طریقے سے استعمال کر کے جماعت اسلامی کے اوپر ایک بہتان لگایا گیا تھا اور یہ اس لیے بہت ضروری تھا کہ ہم قانونی کاروائی کریں اس کا ہم نے اعلان بھی کیا تھا تو میں چاہوں گا کہ سیب بھائی اس پورے معاملے کو آپ تھوڑا سا ٹیفائن کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چوبیس جولائی کے بلدیاتی انتخابات کرنے کے لیے الیکشن کمیشن نے جو بھی عذرات رکھے تھے اس میں ظاہر جماعت اسلامی نے بڑی شدید اس کی مخالفت کی اور مستقل کوشش کر رہی تھی جماعت اسلامی کے وقت پر الیکشنوں اس میں الیکشن کمیشن نے جماعت اسلامی کی جانب سے ایک ایسے خط کو جو بلکل ڈیفرنٹ موضوع پر لکھا گیا تھا اس کو یہ کہہ کر ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ خط جماعت اسلامی نے لکھا ہے بلدیاتی انتخابات کے لیے ظاہر ہے کہ یہ قدم جماعت اسلامی کے لیے اس کی جو ریپوٹیشن ہے اس کو خراب کرنے والا ہے اور اس سے جماعت اسلامی کی ساکھ کو متاثر ہونے کا خطرہ ہے کہ جماعت اسلامی نے ایک بات کہی ہے اور اس کی خودی مخالفت کر رہی ہے تو اس بنا پر ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ یہ ایک ایسا ایکشن ہے جس کے نتیجے میں جماعت اسلامی کی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے تو یہ ایک ڈیفیمیشن کا کیس بنتا ہے پورا الیکشن کمیشن کے خلاف اس پر ہم نے یہ ایک نوٹس سیار کیا الیکشن کمیشن کو کہ وہ اس میں معافی مانگیں اپنے اس بیان کو جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جماعت اسلامی نے مطالبہ کیا تھا اس کو ویڈراؤ کریں ورنہ دروائز میں نے اس میں لکھ دیا ہے کلیر کٹ کہ جماعت اسلامی کی جانب سے مجھے انسٹرکشن ہیں کہ میں ڈیفیمیشن کے جو لاؤز ہیں اس کے تحت کیسز فائل کر دوں اور ڈیمیجز کا پچاس کرو روپے کے ڈیمیجز الیکشن کمیشن کے خلاف کلیم کروں جزاکراللہ چوبیس جولائی کو بلدیاتی انتخابات کا جو انعقاد تھا اس کے لیے تو سب سے زیادہ جماعت اسلامی نے کوشش کی تھی اور دو سال صوبائی حکومت اس کو ٹالتی رہی جماعت اسلامی نے خط لکھا درخواست کی چیف الیکشن کمیشنر پاکستان سے کہ ان کو یہ پابند کیا جائے کہ یہ الیکشن اناؤنس کریں اس پر چیف الیکشن کمیشنر نے ہمیں طلب کیا تھا اسلام آباد میں اور سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب گئے تھے اور وہاں پر دو رکمی بینچ تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ایک طرف جماعت اسلامی تھی اور دوسری طرف سندھ حکومت تھی اور وہاں پر ہم نے دلائل دیئے اور پھر اس کی روشنی میں الیکشن کمیشن نے ایک ٹائم تے کیا تھا کہ اتنے دنوں میں آپ اپنا کاروائی پوری کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کا انعقاد کیا جائے تو گویا یہ الیکشن کا انعقاد جماعت اسلامی کی کوششوں سے تھا اور کوئی دوسری پارٹی جنس کے پاس کوئی بھی منڈٹ تھا وہ اس الیکشن کرانے کے لیے اس نے کوئی کوشش نہیں کی بلکہ جب یہ الیکشن کا اعلان ہو گیا تو پارٹیاں تمام پارٹیاں سیلک کمیٹی کے نام سے گئیں جس میں ایمکیوم بھی تھی تحریک انصاب بھی تھی پیپلز پارٹی بھی تھی اور دیگر پارٹیاں تھی اور وہ چلے گئے ہائی کورٹ میں اور انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے جماعت اسلامی نے اس کی مخالفت کی اس کے بعد ہوا یہ کہ جب بارش کو جواز بنا کے حاصل تو بات یہ ہوئی تھی کہ ایمکیوم کو بلایا گیا تھا اور ان کے ساتھ ان کے کوئی بات ہوئی تھی تو بارش کو بنیاد بنا کر جو یہ کہا گیا کہ الیکشن کا التواہ ہو تو اس پر جماعت اسلامی نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا بارش اگر جواز تھا تو اس پر تو مشاورت کر کے ساتھ اٹھ دن بعد کی ڈیٹ دی جا سکتی تھی اس پر تو کسی کو بھی اتراز نہیں ہوتا ایک مہینہ اور چار دن جو ہے ڈیلے کر دیا گیا اس پر جب ہم نے احتجاج کا اعلان کیا جو ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے تو افسوس کی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ترجمان کی طرف سے ایک خبر جاری کی گئی اور وہ ٹکرز کی صورت میں اور بریکنگ نیوز کی صورت میں میڈیا پہ چلی کہ جماعت اسلامی ایک طرف تو بلدیاتی انتخاب کے انقاط کیلئے اس نے خط لکھا درخواست کی اور دوسری طرف وہ التوا کے اوپر احتجاج کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سری بہتان ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ ایک ریاستی ادارہ ہے اس ادارے کے سربراہ کو اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ اس ادارے کی طرف سے اگر جھوٹ پر مبنی غلط بیانی پر مبنی کوئی چیز جاری کی جائے گی تو جماعت اسلامی جیسی جماعت اس کو کسی صورت بھی قبول نہیں کر سکتی اس لیے کہ ہم ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہیں اور ڈیموکریٹک مینز میں ہم شاید ایک ہی پارٹی ہیں جو کسی بھی طور پر جمہوریت اور الیکشن کمیشن کے ذاقتوں کے مطابق کام کرتی ہے باقی پارٹیوں کو بجائے اس کے کیس کے اقابند کیا جائے وہ جماعت اسلامی پر بہتان لگانے لگیں تو یہ بہت افسوسناک بات ہے ہم نے کوئی خط ایسا نہیں لکھا جس میں بلدیاتی الیکشن کے التوا کی بات کی ہو بلکہ ہم نے بلدیاتی الیکشن کو ٹھیک طریقے سے کروانے کے لیے کہا کہ آپ نے جو دو دن کے بعد ایک اڑنگا لگا دیا ہے این اے ٹو فورٹی فائف کا اس کو آگے کیا جائے اور اب بھی ہم اس بات پر قائم ہیں کہ یہ ان دو الیکشن کو ایک ساتھ ملا کر بلدیاتی الیکشن جو ویسی اتنے ارسے کے بعد ہو رہا ہے اور کراچی کی جو صورتحال اتباحال اس میں اس کا انقاد اتنا ضروری ہے اور اس کا صحیح الیکشن ہونا اتنا ضروری ہے تو بجائے اس کے کہ وہ ہماری اس بات کے اوپر عمل کرتے ہیں انہوں نے ہم پر ہی الزام لگا دیا تو زائر سے بات ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو معذرت کرنی چاہیے غیر مشروط طور پر معافی مانگنی چاہیے اس لیے کہ یہ ہماری ساکھ کے اوپر حملہ ہے جماعت اسلامی کی ساکھ پر حملہ ہوگا ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس لیے ہم نے سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب کے تھو یہ ہم لیگل جو نوٹس ہے وہ ایشو کر رہے ہیں اور اگر انہوں نے غیر مشروط معافی نہیں مانگی تو انشاءاللہ ہم کورٹ میں جائیں گے اور یہ پچاس کروڑ حرجانے کا دعوی بھی ہم کریں گے ظاہر سی بات ہے کہ یہ جماعت اسلامی ہیں اور ہم اگر کوئی غلط کام کرتے تو ہم غلطی مان لیتے تو ہم اس کو تسلیم کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں تھا کو پورے شہر کی سطح پر ایک الیکشن ہوگا اور انکلوڈنگ 245 کا علاقہ اس میں بھی بلدیاتی الیکشن ہوگا اور ساتھ میں دو دن کے وقفے سے آپ دوسرا الیکشن کریں گے تو آپ بلدیاتی الیکشن کو خراب نہ کریں ہم نے واضح طور پر اپنے خط میں یہ بات لکھ کی تھی اور 245 کو آگے کریں اب بھی انہوں نے 245 کو اس کے ساتھ ملا دیا ہے جو ہم اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کم از کم آگے بڑھانا چاہیے ایک مہینے کا گیپ دینا چاہیے تھا کہ بلدیاتی الیکشن ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے اس کو ٹھیک طریقے سے ہونا چاہیے لہٰذا ہم نے یہ لیگل نوٹس اس میں اپنے تمام تر جو ہمارے قانونی جو ذابطے بنتے ہیں اور پوائنٹس بنتے ہیں ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نوٹس ایشو کیا ہے مجھے امید ہے کہ ایک غلطی کر لی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تو اپنی غلطی کو نہیں دورائیں گے اور وہ غیر مشروط معافی مانگیں گے اور ہم کسی ادارے سے تصادم نہیں چاہتے ہم لڑنا نہیں چاہتے لیکن ہم اپنا آئینی اور جمہوری حق چاہتے ہیں کہ وہ میں ملے اور اسی طرح شہر کراچی کے لوگوں کو بھی حق ملے اور تیسری بات یہ کہ ہم اپنی ساتھ کو کسی طور پر کسی بھی ادارے کو مجروع نہیں کرنے دیں گے اور اس کے خلاف جو قانونی آئینی حق ہے وہ ہم استعمال کریں گے